اور تاریخی اہمیت کا عامل شہر ہے اس شہر میں تاج برطانیہ کے دور سے لے کر اومان کے زیر اکمرانی استعمال رہنے والی قدیم امارتوں کی باقیات آج بھی موجود ہیں ان امارتوں میں ایک قدیم امارات تیلی گراف یعنی تار اپیس کی بھی ہے یہ امارات آج سے 150 سال قبل یعنی 1870 میں اس وقت قائم کی گئی جب برس اگیر پاک و ان تاج برطانیہ کے زیر نگین تھا کہتے ہیں جب برطانیہ برس اگیر میں قدم رنجا ہوئی تو اس نے اپنے مواصلاتی نظام کے نیٹورک کو بھی پیلایا یہ نیٹورک تیلی گراف کے نظام سے منسلے کیا گیا جس کا یہاں سے لندن پیغام رسائی کا کام لیا جاتا تیلی گراف کے نظام کو منسلے کرنے کے لیے برطانوی اختیارداروں نے بلوجستان کے دیگر علاقوں کی طرح مکران میں بھی تیلی گراف کی لائنیں بچائے تھے جس کا آگاز انڈیا سے ہوا جو ذلہ لسویلا میں پہنچایا گیا اس کے بعد گوادر گوادر سے لے کر ایران کے سائلی شہر چابار تاہیران لے جایا گیا تیلی گراف کا ایک اسٹیشن گوادر میں بھی قائم کیا گیا جس کے لیے 1870 میں یہ امارات قائم کی گئی 1958 میں گوادر کا پاکستان سے الہاق کے بعد یہ قدیم امارات تار اپیس کی سولت کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے لیکن دو دہائیوں کے گزر جانے کے بعد اس امارات کا کوئی پرسان آل نہیں نگداش نہ ہونے کی وجہ سے یہ تاریخی امارات مقتوش آلت میں ہے امارات کی چت اور کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں جو قدیم طرز تعمیر کی شائعکار ہیں ٹوٹ چکی ہیں اور یہ تاریخی امارات اس وقت کستہ حالی کی تصویر بن کر رہ گئی ہے واضح رہے کہ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایش ٹیک کی کمپین چلانے کے بعد وزیرالہ بلوچستان جام کمال کان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹیلی گراف کی اس قدیم امارات کی تصویر شیئر کر کے اس کی بحالی کا بھی اندیا دیا تھا لیکن اب تک اس پر عمل درامت شروع نہیں ہوا ہے